موسیقی دس ہزار قبل مسیح سے پہلے تک انسان شکار پر ہی گزارا کرتا تھا اور تمام انسان کٹھے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ کٹھے ہی رہیں انسانوں کو ہراغ کا نظام چلانے کے لیے موسموں کے حساب سے نکل و حرکت کرنا پڑتی تھی موسم کے لحاظ سے جانور بھی جگہ بدلتے تو انسان بھی ان کے پیچھے اپنی جگہ تبدیل کر لیتے تھے انسانوں میں آپس میں ہون رہے لڑائیاں بھی ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ان کو آپس میں علیدہ بھی ہونا پڑتا تھا زیادہ انسانی بادیاں دریاؤں اور دوسرے پانی والے مقامات کے قریب ہوتی تھیں اور انہی جگہوں پر شکار بھی آسانی سے مل جاتا تھا لیکن جب موسم تبدیل ہوتا تو پودے بھی سوک جاتے اور جانور بھی دوسری جگہ چلے جاتے انسانوں کو مجبوراً اپنے گار چھوڑنے پڑتے انسانوں کو مسلسل سفر میں رہنا پڑتا انسان ہانا بدوشی کی زنگی گزار رہے تھے شروع میں جب انسان کو شکار نہیں ملتا تھا تو وہ دوسری چیزیں بھی کھا لیتے تھے جن میں پھال اور سبزیاں وغیرہ شامل تھیں ان کے علاوہ بھی دوسری فصلیں انسان اپنے استعمال میں لاتا تھا لیکن یہ سارے چیزیں قدرتی طور پر ہی اگتی تھیں اس لئے ان کی مقدار بھی بہت کم ہوتی تھی مسلسل سفر میں رہتے اور ہانا بدوشی کی زنگی گزارنے میں بہت مشکلات تھیں اس طرح محفوظ پناہ گاہیں بھی بہت کم ملتی تھیں ان تکلیفوں سے بچنے کے لئے انسان نے یہ حل نکالا کہ فصلوں کے بیجوں کو اگانا شروع کر دیا یہ زراد کی ابتدا تھی زراد کے کام میں مشکت تو بہت زیادہ تھی لیکن اس کی وجہ سے سفر کی مشکلات سے کافی حد تک حلاسی مل جاتی تھی اور انسان محفوظ پناہ گاہوں میں بھی رہ سکتا تھا اور اپنے لئے اور زیادہ بہتر پناہ گاہیں بنا سکتا تھا فصل تو ایک خاص موسم تک ہی ہوتی تھی اس لئے انسان ان آج کو محفوظ کر لیتا اور ضرورت پڑھنے پر استعمال کر لیتا تھا زراد کی وجہ سے انسانی زنگی کی امیار میں بھی اضافہ ہوا تھا جس کی وجہ سے انسانی زنگی کافی حد تک بدل گئی تھی شروع میں جو آزار کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ بہت ہی سادے تھے وہ صرف زمین کو کھوزنے اور فصل کی کٹائی کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتے تھے ان آزاروں کو انسان خود اپنے ہاتھ سے استعمال کرتا تھا جو کہ ایک بڑی مشکت والا کام تھا دس آزار سال قبل مسئل میں زراد کی جو ابتدا ہوئی تھی انڈس وادی اور چین میں درائی ینگڈس کے ساتھ ہوئی تھی یوں جو انسانی عبادی بڑھنے لگی تو زراد کو بھی وسیع کرنا پڑا نئی زمینوں پر بھی کاشتکاری کی ضرورت پڑھنے لگی اور ادھر جانور بھی انسانی عبادیوں سے دور رہنے لگے زراد کی ابتدا کے بعد ایسے جانور جو گوشت کور نہیں تھے انسان نے پالتو رکھنے شروع کر دیئے تھے جو دودھ دینے اور فاری کے کام آتے تھے اس لئے ان کو ہراک کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے یہ ایک عشر ضرورت تھی کہ زراد کو ترقی دی جائے اس کے بعد انسان نے ایک ایسی حل بنائی جس کو جانور کھانیتے تھے اس طرح زمین کو کھوڑنا اور بیج ڈالنا آسان ہو گیا اس کے بعد بڑی سی لکڑی کے ذریعے جس کو جانور کھانیتے تھے زمین کو برابر کر دی جاتا تھا یہ انسان کی ایک بہت بڑی اجات تھی جس کی وجہ سے زراد میں ترقی ہونے لگی زیادہ تر کاشتکاری پانی کے قریب ہی ہوتی تھی جو کہ زمین کی نمی کی وجہ سے ہوتی تھی اکثر سے لاب آ جاتا اور فصل حراب ہو جاتی تھی اس سے بچنے کے لئے انسان نے دریاؤں وغیرہ سے دور دور فصلیں کاشت کرنی شروع کر دی جو کہ بارش کی وجہ سے ہوتی تھی جب بارشو کا موسم نہیں ہوتا تھا تو فصلیں نہیں اگتی تھی اس لئے دریاؤں سے نالیوں کے ذریعے پاشی کی جاتی تھی اور جہاں یہ سہولت نہ تھی وہاں کونوں سے پانی بھر کر زمینوں میں ڈالا جاتا تھا یہ بہت ہی مشکت والا کام تھا جو مجبوری کے تحت کیا جاتا تھا جب پیئے کی ایجاد نے دنیا کو بدلا تو زراد میں بھی ترقی ہوئی اور آپاشی کا نظام بھی بہتر ہوا اور کونوں پر بڑے بڑے لکڑی کے پیئے لگا دی جاتے جن کے ساتھ پانی کے ڈال لگے ہوتے اور ان پیئوں کو جانوروں کی مدد سے گمائا جاتا اور مسلسل پانی ملتا رہتا اس کے بعد جب انیسویں صدی میں ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تو ٹیوب ویلو نے سارا کام آسان کر دیا نہری نظام نے بھی زراد کو بہت ترقی دی تھی نہری نظام تو آج بھی استعمال ہوتا ہے یہ پانی حاصل کرنے کا سستہ ذریعہ ہے زراد میں ترقی اس وقت آسمان چھونے لگی جب ٹریکٹر ایجاد ہوا سب سے پہلے باب سے چلنے والا ٹریکٹر ایجاد ہوا اس کے بعد گیسولین سے چلنے والا اور بے لاہر ڈیزل سے چلنے والا ٹریکٹر ایجاد ہوا اس سے زراد میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی اس ٹریکٹر نے مزید ترقی کی تو فصل کو کٹنے بیج ڈالنے زمین کو برابر کرنے سپریہ کرنے والی مشینیں ایجاد ہوئیں جس سے کام کرنا بہت ہی آسان ہو گیا اور زراد ایک منافع بوش کاروبار کی شکل احتیار کر گیا آج کل تو دانے جارنے فصل کٹنے اور بوسہ بنانے والی ایک ہی مشین ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے زرہ ٹکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے بہت زمینیں بھی قابلے کاشت ہوئی ہیں اور ان آج کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے زرہ ٹکنالوجی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے اور یہ ترقی ابھی جاری ہے اور یہ ساتھ فصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے سال لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلی کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں بہت شکریہ